سارا قدل کیس کے حوالے سے سارا قدل کیس میں پیش رفت ہوئی ہے مزید اہم معلومات سامنے آگئی ہیں شانواز امیر اور سارا کا 18 جولائے کو چکوال میں نکاح ہوا تھا ذرائع کا بتانا ہے کہ شانواز اور سارا سکول میں بھی اکٹھے پڑتے تھے جبکہ سکول کے بعد چند ماہ قبل سوشل میڈیا پر دوستی ہوئی تھی شانواز کوئی بھی کاروبار یا نوکری سے نہیں اس وقت کرتے تھے جبکہ چکوال سے خبر آئی ہے کہ والد کی طرف سے وراست میں ملی دکانوں کے قرائے پر گزارا ہو رہا تھا پہلی بیوی فاطمہ شادی کے چند دن بعد ہی چھوڑ گئی تھی ذرائع کا یہ بھی بتانا ہے کہ شانواز کی دوسری بیوی سارا چھ ماہ بعد چھوڑ گئی تھی شانواز نے اے لیول میں مسلسل فیل ہونے پر تعلیم چھوڑ دی تھی ادھوری جبکہ سارا کے خاندان کو حال ہی میں شادی کا معلوم ہوا تھا سارا اور شانواز کی شادی اور رخصتی کی بات دونوں خاندانوں میں چل رہی تھی سارا کے والد آج رات کینرہ سے پاکستان پہنچیں گے جبکہ سارا کی تدفین تک لاش پولی کلینک کے سردخانے میں ہی موجود ہے آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرے ہیں سارا قتل کیس میں پیش رفت ہوئی ہے ناصر برٹی سوکلائن پر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی ناصر آگاہ کیجئے گا مزید اہم معلومات سامنے آگئی ہیں دیکھیں یہ اہم پیش رفت ہے سارا قتل کیس میں جو سامنے آئی ہے اہم معلومات کا بھی انکشاف ہوا ہے وہ نظر پر شانواز سارا کا جو نکاح تھا وہ اٹھارہ جولائی کو چکوال میں ہوا تھا سرائی کے جام سے ہی بتا گیا ہے کہ دونوں جو ہیں سکول میں اکٹھے پڑھتے رہیں اور سکول کے بعد چند ماہ قبل ہی سست میڑے پر دونوں کی دوستی ہوئی تھی اور شانواز کسی بھی کاروبار کے نوکل سے تعلق نہیں رکھا تھا سرائی کے جام سے یہ دعویٰ کیا گیا ہے اور یہ بھی بتا گیا ہے کہ چکوال سے والد کی طرف سے براسل ملی دکانوں کے قرائے پر ہی جو ہیں شانواز ان کا گزارہ ہو رہا تھا اور شانواز کی پہلی بیوی فاطمہ شادی کے چند دن اور دوسری بیوی جو ہے سارا چھے ماہ بعد ہی ان کو چھوڑ کے چلی گئی تھی سرائی کے جام سے بھی بتا گیا ہے کہ جازمیر اور شانواز کی والدہ کی لہتگی کے بعد اے ریولز میں مسلسل فیل ہونے پر شانواز کی جام سے تعلیم و جبوری چھوڑ دی گئی تھی اور سارا کے خاندان کو حال ہی میں جو شادی کے حوالے سے معلومات پہنچیں تھیں جرائی کے جام سے بتا گیا ہے کہ سارا اور شانواز کی بالضابطہ شادی اور رخصتی کی بات دونوں خاندان میں چل رہی تھی اور سارا کے جو والد ہیں آج جراب کینیدا سے پاکستان پہنچیں گے تہم ابھی سارا کی جو تدپین تک لاش ہے کولک لینے کے صدقانے میں ہی موجود ہے جی اب یہ بتا دی جگہ ناصر بٹ کے شانواز کی جب آپ نے بتایا کہ کوئی بھی کاروباری وہ نوکری نہیں کرتے تھے تو یہ بات تو شادی سے پہلے سارا کو معلوم ہوگی دیکھیں اس حوالے سے چونکہ میں اس حوالے سے میں بتا چکا ہوں کہ جو شادی دونوں کی دوستی چونکہ ہوئی تھی پہلے بھی یہ دونوں سکول میں ایک دوسرے کے دوست رہے ہیں لیکن اس کے بعد رابطہ منقطع ہو گئے تھا دوبارہ سے جو رابطہ بحال ہوئے وہ سوشل میڈیا پہ ہوئے جس کے بعد دونوں کے ماں بین آپس میں جو تعلقات ہیں وہ قائم ہوئے تھے جس کے بعد یقینی طور پر چونکہ جو سارا تھی وہ جوب بھی کر رہی تھی دوبائی میں وہ جوب کر رہی تھی کینڈا سے وہ تعلیم جافتہ تھی تو اس حوالے سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو سارا تھی وہ فینانشلی چیزوں کو بیک اپ رکھتی تھی یہی وجہ ہے جیسے ہی ہم نے کل بھی جب ہم نے بات کی کہ سارا جب پاکستان پہنچے ہیں تو ان کے خود کی پیسے سے انہوں نے جو ہے گاڑی خریزی تھی اور جس پر جو ہے شاہ نواز اور ان کے درمیان طلح کلامی ہوئی تھی جس کی وجہ سے جو یہ سارا معاملہ جو ہے وہ بہرحال قتل کی جانب گیا ہے تاہم یہ کہا جا سکتا ہے کہ چونکہ شاہ نواز جو ہیں بے روزگار ضرور تھے لیکن دکانوں جو چکوال میں ان کی وراثت میں آئی بھی دکانیں ان کے حصے میں آئی تھی وہ دکانوں کو کرایا ان کو یکینن آ رہا تھا جو ان کے لئے سورس اف انکم تھا ناصر بٹ یہ بتائے گا آپ نے بتائے کہ پہلی بیوی فاطمہ شادی کے چند دن بعد ہی چھوڑ گئی تھی شاہ نواز کو تو کیا وجہ سامنے آئی ہے کیوں چھوڑ گئی تھی پالے سے وجہ سامنے نہیں آ سکی ہیں بنات ضرور پر جو وجہ ہے وہ فانانشل معلوم ہوتی ہے وجہ ہو سکتی ہے تاہم اس حوالے سے جو ٹھوس وجہات ہیں وہ سامنے نہیں آ سکی ہیں کہ آیا کیا بنیادی وجہات ہیں جو پہلی اور دوسری بیوی کو چھوڑ جانے کی تاہم یہ ضرور واضح ہے کہ جو شاہ نواز ہیں ان کے جانب سے جو سارا ہیں ان کو پہلی دونوں بیویوں کے بارے میں نہیں بتا گیا تھا اور جو سارا ہیں ان کے بارے میں بھی جو فیملی ہے ان کو کافی دیر تک جو ہے اپنی فیملی کو اس شاہدی کے بارے میں لا علم رکھا گیا تھا تو اس معاملات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو معلومات ہیں مشکوک دکھائی دیتی ہیں تاہم ابھی تک جو معلومات سامنے آئی ہیں وہ یہی ہیں کہ دونوں جو بیویاں ہیں وہ بھی چند روز بعد اور ایک چند ماہ بار چھوڑ گئے تھیں اور سارا کے ساتھ جو معاملات ہیں وہ یہی ہوئے ہیں تاہم ابھی تک یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ دونوں بیویوں کو چھوڑ جانے کی وجہات کیا تھی اور جو سارا ہے اس کے حوالے سے جو طلح کلامی سامنے آئی ہے اس کی وجہات بالکل مندریاں پر آ چکی اچھا شانواز کے حوالے سے ناصر برٹ آپ نے یہ بھی بتایا ہے کہ شانواز کی دوسری بیوی سارا چھے ماہ بات چھوڑ گئی تھی تو پھر سارا کس بنیاد پر واپس آئیں دوبارہ سے صلاح ہو گئی تھی کیا دونوں کے درمیان دیکھئی اس حوالے سے چونکہ خاندانی جو ذرائع ہیں ان کے جانب سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ دونوں کے ماہ بینجی کی نظابتہ تو موجود تھا تہام جو پہلی دونوں بیویاں ہیں ان کے ساتھ بھی جو شانواز ہیں ان کے جو تعلقات تھے وہ بنیاد طور پر بہتر نہیں بتایا جاتے تھے جس کی وجہ یہی تھی کہ چند روز بعد ہی جو پہلی اور چند ماہ بعد دوسری بیوی جو ہیں وہ چھوڑ گی تھی اب جو پہلی دونوں بیویاں ہیں ان کے ساتھ بھی تعلقات کی خرابی جو ہے اس کی بھی وجہ بنیادی طور پر ذرائع کے جائم سے خاندانی ذرائع یہی کہتے ہیں کہ یہ نشاور عدویات کا قصر سے استعمال کہتے تھے جس کی بنیاد پر ان کے جو تلح کلامی جو ہے وہ دونوں بیویوں کے ساتھ ہوتی رہی ہے تاہم یہ ابھی تک کہنا کہنا قبل از وقت ہوگا کہ بنیادی وجہات کیا تھی تاہم یہ ضرور کہا جا رہا ہے کہ دونوں جو بیوی ہیں وہ بھی پہلے چھوڑ کے چلے گئے تھی جو تیسری سارا ہے ان کے ساتھ بھی جس طرح کلامی ہے جی آپ ناصر بٹھ ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے آپ ہمیں بتا رہے تھے اس وقت لیٹس ڈیولپمنٹ اور معلومات جو سامنے آئی ہیں اس سوالے سے آپ کو بتائیں کہ آیاز امیر کو ڈیوٹی میجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیشی آفیسر حبیب الرحمان ایس پی حکام خان کے جانب سے کہا گیا ہے اور پیش کیا گیا ہے وکیل ملزم ایڈوکیٹ نصار ازغربی عدالت میں پیش ہو ہیں آپ کو آگاہ کریں آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سبل جج زہر ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمانڈ پر پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیشی آفیسر حبیب الرحمان اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے اس وقت امرین علی نے ہمیں جوائن کیا ہے نمائدہ کیاپٹل ٹی وی جی امرین بتائیے گا اس حوالے سے بکو جی آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سبل جزاہر ترمیز درمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا ہے پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کر دیا تھا شانواز پہلی ہی جسمان رمان پر پولیس کی تحویل میں ہے لیکن اس وقت تفتیشی افسر حبیب الرحمان اور ڈی ایس پی حکم خان بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں وکیر ملزم ایڈوکیر نسار افخر بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں جی جی امرین علی آپ عدالت میں پیشی کے حوالے سے اپڈیٹ کر رہی تھی آپ نے اس حوالے سے ہمیں بتایا کہ آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کیا گیا جبکہ پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعہ کے روز آیاز امیر کے بیٹے شاہ نواز نے سارا کو قتل کیا تھا شاہ نواز اب پہلے ہی جسمان رمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں تفتیشی آفسر حبیب الرحمان اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈوکیٹ نصار ازغر بھی عدالت میں پیش ہوئے بتائیے گامرین مزید عدالتی کاروائی کے حوالے سے کوئی اس وقت معلومات سامنے آئی ہیں امرین علی سے رابطہ منقطع ہو گیا ہے ناظرین آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کریں آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعہ کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمان ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں تفتیشی آفیسر حبیب الرحمان اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نصار ازغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں بھی گرفتار کیا تھا جمعہ کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہے تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نصار ازغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نصار ازغر بھی عدالت میں پیش ہوئے پولیس کی جانب سے آیاز امیر اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کرنے کی درخواست دائر کی گئی تھی جس کو عدالت نے منظور کر لیا تھا جبکہ عدالت سے پولیس کی جانب سے دس دن کا جسمانی ریمان مانگا گیا تھا عدالت نے شانواز امیر کا دو روزہ جسمانی ریمان منظور کر لیا تھا ساتھی ساتھ عدالت نے درخواست بھی منظور کر لی تھی پولیس کے جس میں آیاز امیر اور ان کی اہلیہ کو بھی گرفتار کرنے کے لیے جو ہے وہ درخواست دائر کی گئی تھی اسی حوالے سے آپ کو بتا رہے ہیں کہ آیاز امیر کو ڈیوٹی میجسٹریٹ سیول جج کی عدالت میں پیش کر دیا گیا زاہد ترمزی کے عدالت میں آیاز امیر کو پیش کیا گیا جبکہ پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈوکیٹ نصار اصغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں آیاز امیر کو ڈیوٹی میجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کے عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہے تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈوکیٹ نصار اصغر بھی عدالت میں پیش ہوئے ہیں آپ کو آگاہ کریں آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کے عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہے تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نسار اسغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو اس سوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز امیر نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز امیر پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نسار اسغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان نے بھی عدالت میں یہ لوگ بھی پیش ہوئے جبکہ وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نسار اسغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کر رہے ہیں کہ آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سیول جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیٹ نسار اسغر بھی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو اس حوالے سے آگاہ کریں آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سبل جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان بھی عدالت میں پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیڈ نصار اسغربی عدالت میں پیش ہوئے آپ کو بتا رہے ہیں آیاز امیر کو ڈیوٹی مجسٹریٹ سبل جج زاہد ترمزی کی عدالت میں پیش کر دیا گیا پولیس نے آیاز امیر کو سارا قتل کیس میں گرفتار کیا تھا جمعے کے روز آیاز امیر کے بیٹے شانواز نے سارا کو قتل کیا تھا شانواز پہلے ہی جسمانی ریمان پر پولیس کی تحویل میں ہیں جبکہ تفتیشی آفیسر حبیب الرحمن اور ڈی ایس پی حکام خان نے بھی عدالت میں پیشی اپنی جہودی ہے عدالت میں یہ لوگ بھی پیش ہوئے وکیل ملزم ایڈبوکیڈ نصار اسغربی عدالت میں پیش ہوئے